ہلو انجینئروں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو موضوع ہے کہ میں آپ کے فتمت میں حاضر ہوں گا ہے الیکٹرونکس چلے چلتے ہیں اپنے موضوع کے جانب سب سے پہلے الیکٹرونکس کے جو کنٹنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر لیں گے کہ الیکٹرونکس سے کیا مراد ہے الیکٹرونکس کہاں سے آغاز ہوا الیکٹرونکس میں کیا ارتقاء آتا رہا تبدیلیاں کیا آتی رہیں الیکٹرونکس میں الیکٹرونکس کا کردار ہمارے معاشرے میں اس کا رول کیا ہے الیکٹرونکس کا اس کے بعد الیکٹرونکس کے برانچز الیکٹرونک کے متعلق کورسز ایک انجینئر کا کیریر کیا رہتا ہے اس الیکٹرونکس کے شعبے کے ساتھ تو ایک ہی ویڈیو لیکچر میں یہ مشکل ہوگا کہ یہ سارے موضوعات جامعہ طور پر بیان کی جائیں تو میں کوشش کروں گے جو کنٹنٹس میں نے بتائیں آپ کو ہسٹری ایولوشن ایپلی ہنسز برانچز کورسز اور کیریر کانسلنگ یہ الگ الگ میں آپ کو الگ الگ ان کی ایک ایک کلاس میں لوں گا اس سے پہلے آج ہم صرف دیفنیشن پر بات کریں گے کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے یہ تھے ہمارے کنٹنٹس لفظ الیکٹرونکس جو ہے الیکٹرون اینڈ میکینکس سے ڈرائیب ہوا ہے ٹھیک ابھی یہ سمجھے والی بات ہے کی الیکٹرونکس الیکٹرون اینڈ میکینکس کا کیا ریلیشن ہے ٹھیک لفظ الیکٹرون جو ہے وہ موبائل پارٹ اوف ایٹم ہے ٹھیک ہے ایٹم کا جو نیوکلیس ہے اس کے گرد ریولو کرنے والا ایک موبائل پارٹیکل جو ریولو کرتا رہتا ہے اس کی اتنی ڈیٹیل میں اس کی کیمیسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے بس اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کی الیکٹرون جو ہے وہ موبائل پارٹ اوف ایٹم ٹھیک ہے ایک ایسا پارٹیکل جو حرکت میں ہوتا ہے یہ اتنا سمجھے اب یہ جو موبائل پارٹ اوف ایٹم جو ہے جب اس کے اوپر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو یہ جمپ کر جاتا ہے ایک بینڈ سے دوسرے بینڈ میں ٹھیک ایک بینڈ سے دوسرے بینڈ میں جمپ کر جاتا ہے اس عمل کو ہم الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں مطلب یہ ایک سیریز میں ایک کنڈکٹر کے اوپر جب ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو یہی مومنٹ اس کی مسلسل آگے چلتی رہتی ہے جس کو ہم فلو آف چارجز الیکٹرک کرنٹ کا نام دیتے ہیں اب لبس میکینکس اگر ہم دیکھیں یہ ایک فزکس کا برانچ ہے میکینکس یہ ڈیل کرتا ہے موشنز موشن کے لیے فورس کا ہونا لازمی ہے ویڈاؤٹ فورس نو موشن موشن کوئی نہیں ہے اب اگر اس کی ڈائریکشن چینج کروانی ہو اور موئنگ بوڈی کا پھر فورس اپلائے کرتے ہیں یا اس موئنگ بوڈی کو روکنا ہو پھر بھی فورس اپلائے کرتے ہیں ٹھیک اس کا ڈائریکشن ہے فورس کا اور موشن کا ٹھیک اب اسی موشن سے بھی کچھ فورسز پیدا ہو جاتے ہیں یہ ایک وسیع موضوع ہے میکینکس اس یہ میرا ٹوپک نہیں ہے اس کے ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا صرف آپ کو الیکٹرونک سمجھانے کی کوشش کروں گا اب آپ ایک بینڈ میں الیکٹرون ریولپ کر رہا ہے اس پہ آپ نے الیکٹرک فیلڈ اپلائے کیا وہ کیا ہے میکینکل فورس مطلب ایک فورس ہے اب یہ جو الیکٹرونز کے اوپر فورس اپلائے ہوتا ہے جیسے ایک رکی ہوئی بوڈی ہے اس کے اوپر کیا آپ فورس اپلائے کرتے ہیں تو وہ موو کرنے لگ جاتی ہے وہ بوڈی سیم یہی ہے ایک بینڈ میں الیکٹرون ریولپ کر رہا ہے جب اس کے اوپر ایک ایسا فورس اپلائے کیا جس سے وہ ایک بینڈ سے دوسرے بینڈ میں جمپ کر گیا اب یہ اس کا جو مومنٹ کا جو پروسس سے یہ مسلسل رہے گا پھر یہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کرے گا اس الیکٹرون کے اوپر ہم نے الیکٹرک فیلڈ اپلائے کیا فورس اپلائے کیا جس سے اس الیکٹرون میں مومنٹ آگئی سو دیٹ وی کار الیکٹرونکس الیکٹرون میکینکس کو ہم جوڑ کے الیکٹرونکس نام دیتے ہیں ٹھیک اب آگے بڑھتے ہیں الیکٹرونک ڈیوائسز اب یہ الیکٹرونک ڈیوائسز ہے کیا اب فلو اف الیکٹرک کرنٹ کو جو کنٹرول کرتے ہیں ان کو ہم الیکٹرونک ڈیوائسز کہتے ہیں کنٹرول کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ریزسٹنس کے ذریعے سے کیپیسٹنز کے ذریعے سے انڈکٹنس کے ذریعے سے فلو آف چارج کو ہم کیا کرتے ہیں فلو آف کرنٹ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں اب یہ ریزیسٹنس کیا ہے کیپیسٹنس کیا ہے اور انڈکٹنس کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے ریکٹیفیکیشن ایمپلیفیکیشن یہ سارے چیزیں ہم ڈیٹیل میں الگ الگ ان کے بارے میں پڑھیں گے آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ ریزیسٹنس کیپیسٹنس اور انڈکٹنس یہ بنیادی جو ٹرمینالوجیز ہیں الیکٹرونکس میں یہ تین ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ سب ٹرمینالوجیز ہیں ان سے نکلی ہیں وہ ساری ٹرمینالوجیز یہ تھی دیفنیشن آج کے لئے اتنا کافی ہیں بہت سارا خیال رکھیں اپنا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں